اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب حیدیسے ہوں گے آج کی ویڈیو جی ہم جس ٹوپک پر بنانے جا رہے ہیں یہ ہے کہ اکثر جانوروں میں جو ہے موہ پہ دانے نکلاتے ہیں اس کی ریزن کیا تھی ہے آپ نے جہاں آپ اپنے جانور رکھیوں میں وہاں پہ پانی گیرا بنا تو پھر مچھر آئے تھا مچھر کے کارٹے سے بھی دانے بن جاتے ہیں یا جانور میں ہائیڈریشن کی وجہ سے بھی دانے نکلاتے ہیں مثلا گرم دانہ آپ دے رہے ہیں یا دانہ گرم ڈال دیا ہے مثلا باجرہ ہو گیا گھڑیوں میں بھی گھوکے ڈالیں گے دانہ تو کوئی ایسیشن نہیں ہوتا ویسے اتنا اس چیز کا میٹر نہیں کرتا کہ ان کی ویسے دانے نہیں کر سکتے ہیں میٹر کرتا ہے تو مچھر کے کارٹنے سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جب دانہ بنتا ہے فیس پہ مڑکے کے جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں مڑکے کے فیس پہ دانے سے فل بڑھا ہوا ہے اور اس ویسے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو نکلے ہیں تو دوسرے جانوروں کو بھی نکلیں گے میبھی اس کو بھی ہو سکتا دوسرے جانوروں کو ضروری نہیں ہے اگر ایسا مسئلہ ہو بھی جائے تو پرشانی والی بات نہیں میں آج آپ کو اس کا دیسی علاج بتاؤں گا اس کا دیسی علاج یہ ہے کہ آپ نے جس بر کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس جانور کو ڈائیٹ تو دینی ہے آپ نے اس کے لیے دیسی علاج بھی کیا کرنا ہے ٹوماتر کاٹ کے اچھے دیسی ٹوماتر کو کاٹ کے نائف کے ساتھ اس کو کٹ کرنے کے بعد وہ جو ٹوماتر جو ہے آپ نے کہا کرنا ہے اس کے فیس پہ ڈپ کرنا ہے مرگے کے پورے فیس پہ ڈپ کر دینا ہے جو اچھی طرح سے مسئل نہ ہے اور جو تاکہ جو ہے اس کے فیس پہ اچھے دیسی علاج بھی کیا کرنے کے بعد آپ نے اسی ٹکڑے کو جو ہے مرگے کو دوبارہ کھلا دینا ہے دن میں صرف ایک دفعہ کرنا ہے دانہ سوڑا سا کھلانے کے بعد اس کو یہ ٹوماتر اس کے فیس پہ لکھر کر اس کے بعد وہ ہی ٹوماتر اس کو کھلا دینا ہے آپ تین دن لکھتار کیجئے گا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کا مرگا ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا علاج جو ہمریزی علاج ہو یہ ہے آپ نے کہا کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ نے کہا کرنا ہے بزار سے ایک پینسلنگ کے انجیکشن لانا ہے اور ساتھ میں لانا ہے لنکو مائسینگ کا انجیکشن آپ یہ دونوں انجیکشن اس کو لگانے نہیں ہیں آپ نے کہا کرنا ہے ایک ڈروپر لینا حالی اس ڈروپر میں ان دونوں انجیکشنوں کو مکس کر کے رکھ دینا ٹھیک ہے وہ مکس کرنے کے بعد آپ نے اچھے جکی سے اس کو ہلا لینا ہے ہلانے کے بعد کیا کرنا ہے اسی ڈروپر میں اسے ایک ایک ڈروپ جو اس کے دانے پہ لگا لیں مرگے کے فیس پہ جو دانے نکلے ہوئے ہیں وہ ایک ایک ڈروپ اس کے دانے پہ لگا کر فنگر کے ساتھ اس کو مسئل دینا ہے بعد میں آپ نے ہاتھ دولینے ہے آپ کی مرگیں بلکل تین دن کے اندر شرطی علاج ہے اس کا یہ تین دن کے اندر دانیں کالے ہوگے بلکل کلیئر ہو جائیں گے مرگا بھی آپ کا بچ سجگہ کیونکہ اگر اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو جانور مر بھی سکتا ہے کیونکہ دانیں گلے میں بھی نکلنے شروع ہوتے ہیں آپ نے کہا کرنا اس کے فیس پر آپ نے یہ انجیکشن دو مکس کر کے جو لگانے ہیں نا دروپ کے ذریعے آپ نے اس کے فیس پر وہ زخموں دانوں کے اوپر جو ہے آپ نے وہ دروپ سے ایک ایک دروپ لگا کے اس کو ہاتھ کے ساتھ یوں مسل دینا ہے یقین کریں تین دن کریں گے دو دن کے بعد وہ دانیں جو بلیک ہو نہ شروع جائیں گے اس کے بعد وہ اگلے دن دیکھیں گے آپ بلکل ریموو ہو نہ شروع جائیں گے تین دن میں بہت چھڑ زلٹ آئے گا آپ کو اور آپ یقین کریں دعائیں دیں گے کہ واقعی یار یہ نسکہ بہت زبر ہے سر میرے پاس جتنی انفرمیشن ہوتی وہ آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں کیونکہ اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہمارے کچھ بتانے سے آپ کی جانورٹ باج سکتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بچی کی بات ہوتی ہے اور اسی طرح یہ مسئلہ جو ہے اگر آپ کریں گے انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے سب بھی برس سٹر جائیں گے اللہ کے حکم سے اور یہ توڑکا لازمی کی جگہ انگریزی کر لیں ہیں دیسی علاج کر لیں دونوں بیسٹ ہیں اگر آپ جلدی ریکوبر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پر وہ انجیکشن لے گئے گا وہ لگانے سے تو فوراں دس سے تین دنوں میں تو گائب ہو جگہ ٹو مارٹر لگانے سے بھی تین دن میں آتم ہو جاتا ہے تو جیسے لوگ چاہتے ہیں جی وہ ایسے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹ اور لائک لازمی کیجئے گا اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ